امام شاہ کی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بچی کو ایک دن دیکھا یا تو غیروں کی نیم چھوڑتے نراز نہ ہو نہ حالات ہی ایسے ہو گئے لوگوں نے کہا تمہیں گلیوں میں جا دیں کی نرت نہیں بزاروں میں جا کے دوسرے کی دی بین دیکھنے کی نرت نہیں اللہ نت کرتا تمہاری جیم پہ ڈال دے گے رات کو پیکن کر آتے ساری رات ہفہ کی بیٹی کو صلیح کرتے رہنا یاد رکھ رضائی میں بھون دے کہ اگر کسی کی بیٹی سے بات کرے گا اللہ تجھے موت نہیں دے گا جب تک تیری بیٹی کے نمبر پر کسی پر دودھ کا بھون نہیں آ جائے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرما گئے زنا ایک قرض ہے آج کسی کی بیٹی سے مصور کر بدلہ تیری ماں سے لیا جائے گا ڈروں ڈروں خدا کے باستے معاملہ بڑا نازم ہے یقیندان و زدگی زیادہ گزر گئی موت آنے والی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کے چہرے پر نظر پڑی یہ جڑیا جاتی ہے جڑیا شریف میں کون سو رہا ہے عبدالقادی راہ پوری رحمت اللہ علیہ میرے کہا اللہ والے تو بتا تو صحیح زدگی کیسے گزاری فرمانے لگے باقی بات بات میں پوچھنا مجمع میں بہن بیٹی ہوتی اللہ اکبر مجھے پتہ ہی نہ چلتا میری بہن کون سی ہے جب تک میری بہن آواز نہ دیتی میری بہن کی مجھے پہچان نہیں میں نے کہا حضرت جی کیا بات بہن کو نہیں دیکھا فرمایا پتہ ہی سال سال گزر جایا کرتا تھا آیا کہ مارے بہن کے چہرے پر ہی نظر نہیں بڑھا کرتی تھی امان شاہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی کالے رنگ کے ہلکے آنکھوں کے نیچے کیوں پڑ گئے کیا بات ہے کہنے لگی ابباجان تُنہیں آج دیکھا کہنے لگی بیٹی لگتے لگے بیٹی لگتا ہے رات کو سوتی کوئی نہیں کہ ابباجان اچھا تُنہیں آج پتہ لگا میں رات کو سوتی نہیں اللہ کی عزت کی قسم بیس سال ہوگے میں نے جس طرح میں لیٹ گئی نہیں دیکھا امان شاہی رحمت اللہ علیہ نے بیٹی کو سینے سے لگایا بیٹی کیا بات ہے کوئی بیماری ہے کہنے لگی ابباجان مجھے آج کا مرض لگ گیا مجھے آخر کا قرض لگ گیا رات کو عیسیٰ کی نماز کے بعد میں مسلح سے ان کے بستر پر سونے جاتی ہوں ابباجان کمرے کا اندھیرہ دے کر مجھے کمر کا اندھیرہ یاد آ جاتا ہے درتی ہوں یا اللہ یہ اندھیرہ کیسے دور ہوگا بستر چھوڑ کے مسلح پڑا کے اس اندھیرے کے دور کرنے کے لیے اس صفح بھی مانگنے لگ جاتی ہوں ابباجان پتہ ہی جاتا فجر کی عذاب کس وقت ہو جاتی ہے ابباجان اس اندھیرے سے فافی مانگتے مانگتے بیس سال ہوگے تیری بچی نے بستر پر لیٹ کہیں نہیں دیکھا ہماری اٹھتیاں کوئی نہیں ان کی لیٹتیاں کوئی نہیں اللہ 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 اس سے پچھلی حکومت نے تمہارے جو ہے وہ تمہارے لیے سونے کی مسہریاں بنائی ستر سال ہوگے لوگوں کو بھی کھوکڑا کر دیا ملک کو بھی کھوکڑا کر دیا کیا پندی کیا پندی کا شوربہ اور یہ ہماری لیے بہتری لے کے آئیں گے یہ ہمارے لیے اچھے کام کریں گے اور نہیں نہیں رب اکمر کی قرصان ہے کس نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا کس نے ہمارے گھروں کے امن کا بیڑا غرق کیا کہ حکومتوں نے بیڑا غرق نہیں کیا امریکہ نے نہیں کیا انڈیا نے بیڑا غرق نہیں کیا صبح صبح گھر کے دس افراد پڑے سوتے رہتے ہیں سم کی قضا نماز ہو جاتی ہے اس سے بھی تیرے میرے گھر میں پہ بھرکتی آئی ہے تیری میری بچیوں نے سر سے دوپٹا ہوتار دیا اس سے بھی تیرے میرے گھر کا امن خراب ہوا ہے خراب کا بیسہ دیرا تیرے گھر میں بیٹھے گی نہ جا رہا ہے اس سے بھی تیرے میرے گھر میں پہ بھرکتی آئی ہے اس سے بھی بیماریوں نے حملہ ہمارے گھر میں آگئی تکر لیا آج پہلا آپ سے پہلی ملابات میں پہلی بات رس کر کے جاؤں گا وہ لوگوں کمائی کے راستے درست کر لو رب کعبہ کی قسم کھانے والا ناجنے والا پیدا نہیں ہوگا بلکہ جس کے حالت میں نقمہ جائے گا یا تو فرید دل گر شکر بنے گا یا عبدالقادر جلانی پیدا ہوگا اولاد کا مستقبل سوچو مرنے کے بعد اس نے کام آنا ہے عرض کر کے جاؤں گا اپنے گھر کے اندر قرآن کا ایک بوٹا لگا لینا ساتھے سے زمان میں جائے میں اپنی ماں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں زہر مغرب کے بعد زہر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد ماں باپ کے سالے سواب حضور کی امت کے لیے دور نفیل پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھا کریں میں کیوں اس کے لیے نفیلہ پڑھوں لوگوں چلا میرے سے بھی جاتا وجود میرا بھائی چاریس سال کے قریب ہوگے اببہ کو خود ہوئے چھ سال ماں کو گزرے ہوگے یقین ڈالو نو بہر بھائی چھے اببہ جان چھوڑ کے چلے گے بیوہ ماں کیا کرتی ایک دن بیٹھ کے کہنے لگی بیٹو میں نے تمہیں مدرسے کا رستہ دکھایا میں نے تمہیں کسی دکان پر ملازم کسی چائے والی دکان پر نہیں بھیجا یقین ڈالو ماں تیرا احسان ہے وہ ہمیں قرآن کے مو لگا کے چلی گئی قرآن کے حوالے کر کے چلی گئی رب اکبر کی قصہ ہے اللہ اکبر اللہ اتنی عزتیں دیتا ہے وزیر جوٹے اٹھا کے آگے چلتے ہیں یقین جانو ہر اپاک محلہ عزتیں دیتا ہے اللہ کہتا ہے تمہیں میرے قرآن کے ساتھ لو لگا لی ہر ساتھ بنا ہوگا پکٹ کوئی اور بھیجے گا گھر میرا دیکھ کے آئے گا لوگ مال والے درستے رہتے ہیں ہمارے پاس مال بھی نہیں ہوتا ہر ساتھ اللہ اپنے گھر کے حاضری نصیب پڑھا دیتا ابھی میں چلی اوٹ کے اندر ایک جگہ تقریر کرنے گیا حاضری عبدالخفار اللہ منٹی کاڑ تھی کہتا ہے لگو نیسا اگر آپ مولی صاحب ہو تو میں بھی کوئی عام آدمی نہیں میں نے کہا کیوں کہ نے کہا ستر سال میری ماں چلی اوٹ میں نہیں آخری وقت کہہ گی بیٹے اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں ستر سال ہوگے میں نے بزار میں قدم رکھے دیکھائی نہیں ہے ہم نے ہم نے اممہ جال کی منتیں کر لی اممہ حج کرا امرا کرا لو کے کہتی تھی انشاءاللہ جنت میں اللہ کا گھر دیکھ لوگی جنت میں نبی کا روزہ دیکھ لوگی میرے کا اممہ دیکھا پہلے گی بیٹے امرا کرنے کے لیے پاسپورٹ بنانا پڑے گا فوٹو غیر کے آگے کھڑے ہوگے کچھواتا پڑے گی تمہارے باپ نے میری عزت اور چہرے پہ پردہ ڈالا اپنی عزت میرے حوالے کر کے گیا غیر کے سامنے چہرہ دیکھاؤ تمہارے باپ کی غیرت کمارا نہیں کرتی بولی عمر فاروق ساری زندگی دعا کرتی رہی ہے اللہ میرا جنازہ مدھیرے پہ اٹھانا یکیر کرو لورڈ شیڈنگ دون بھی ہے لیکن چیچا عشاء کی رباس کا بات جبہ راک کا دل تھا جیسے گھر سے جنازہ دکھنا لائٹ چلی گئی خبر میں اتار کے بٹی ڈالی لائٹ واپنے سار گئی ہے لوگ مجھے کہتے ہیں مولی صاحب درداد تقریروں میں چلتا ہے کبھی اپنے گھر وقت دے لیا کر بچوں کا سوچ میں نے کہا جب میرے بچے تمہارے پاس آئیں اور کہ عبدالحنان صدیقی خطیب کو جانتے ہو اب اس کے بچے ہمیں روٹی دو اللہ کی قسم اوپر تھپڑ مار کے بھگا دینا دھکے مار کے بھگا دینا انشاءاللہ میرے بچے کسی کے در پہ ہاتھ نہیں پھلائیں گے کیوں میں دنیا کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں میں دنیا کے بچوں کے لیے روٹا ہوں مجھے بتاؤ اللہ میرے بچوں کو کیسے رولائے گا روزاٹہ رات کو علاوہ اکرام خدا پاک کی قسم میں تم کیا سمجھ رہو گے یہ گھر کے حالات مطلع رہا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے اللہ نے سمجھ دے دی کہ دنیا کی زدگی دھوکہ ہے روزاٹہ میں رات کو آئی دوسرا دین ہے میں ایک دین ہے تو جنگی میں گھر بولا ہے تپڑوں کا دوسرا دین ہے گھر نہیں گیا جب بھی جاتا ہوں وہ قدروں والی گھر والی ہے میں کہتا ہوں تو تو خوش قسمت ہے رات کو تین تین بجے دروازہ کھولتی ہے کچھی نید اٹھ میں اٹھ کر پکی نید میں اٹھ کر گرم اس طرح چھوڑ کے اٹھتی ہے تیری نیزات کے لیے تو یہی کافی ہے پھر پاک دیکھتی ہے دودھ پی لے روٹی کھا لے رس کے آگے ہاں جوڑ کے کہتا ہوں ایک وعدہ جو روزاٹہ کرتا ہوں وہ وعدہ میرے سے کر کہتی ہے تو تو یہاں زخم دیکھے جاتا ہے بتا آپ میں کہاں سے بھرم لے کے آؤں اللہ اکبر پٹر والوالو میں روزاٹہ اس سے کہتا ہوں میرے سے وعدہ کر پتہ نہیں بہت پٹر وال میں آئے گی پتہ نہیں فتح پر میں آئے یا گھر میں آئے اگر بہت گھر میں آئے اور کبر میں ہی حافظہ باق بن جائے تو میرے بچوں کے آگے اپنا دھپٹہ پہروں میں رکھ کر روزاٹہ انہیں قبرستان بھیج دینا اور کہنا صبح صبح جاؤ تمہارا باق تمہارا انتظار کر رہا ہے میں گھر میں تمہارا پروٹروں سے ناشتہ بڑھا کیوں تم باق کو قرآن کی دلاوت کا ناشتہ کھڑا کے آؤ جب میرے بچے میری پیٹیوں میرے سرانے کھڑو کر قرآن پڑھ کے سنائیں گے رب کعبہ کی قسم میرا بچہ قبر کے پاس کھڑو کر قرآن پڑھے گا ہوئی نہیں سکتا اللہ قبر میں مجھے آگا تم بھی اپنے بچوں سے وعدہ لے لو اپنے گھر کے اندر قرآن کا بوٹہ لگا لو جس نے پیدا کیا رزت کا وعدہ تو سرب نے کر لیا خاجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ والد مہترم چھ سال کی عمر میں مدرسے میں جا کے چھوڑا ہے ماں نے دروازے میں سے ماں ڈال کے اندر پکڑ لیا کہہ لگی نہیں جانے دھٹی ابھی تو اس کے دودھ کے دانت ہی نہیں ٹوٹے ساری زندگی میں رسیدے پر صندق کے سوتا ہے رات کو نیت کیسے آئے گی خاجہ دوست محمد قریشی کہتے پھر ابباد ابباد کی گوتی سے چھیل کے مجھے گوت میں لیا اور جلدی جلدی گلی سے باٹھ نکل گئے اور گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے آج دائی برداز کر لے اگر اس کے مقدر میں بنا پران پڑ گیا حافظ پڑ گیا اگر ہم نے دیکھ لیا تو بہارے اگر قبروں میں چلے گئے بمبر پہ کھڑا ہو کے قرآن یہ سنایا کرے گا سواب اللہ ہماری قبروں میں پہنچایا کرے گا خاجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ لہتا بے مدرسے کے اندر چلے گئے استاد جی نے کامیت کس لیے لے کے آئے ہو کہ حضرت جی بچے کو قرآن پاک پڑھانا ہے حرما بیان لے جا قریب کے مدرسے میں داخل کر یا قرآن کی آلہ سے آلہ تعلیم پلے گی روٹی کا التظام کوئی نہیں حضرت خاجہ کے والد کہنے لگے میرے باپ نے استاد کے قدموں پہ مٹھا دیا کمالانا روٹی تو گھر ملتی تھی پران کی دولت لہتے کے لیے آیا روٹی کا وارث اللہ وَفِ السَّمَائِ رِزْقُ مُحْمَادُ عَدُونَ روٹی اللہ نے میرے ہاتھوں میں نہیں رکھی بلکہ اپنے خزانوں میں رکھی ہے جو بھوکا اٹھائے گا وہ بھوکا سُلائے گا نہیں خوایا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مدرسے کے اندر پہلا بھی سبب پڑا ہم نے تو کامی سارے غلط کر دی ہمیں اپنا دور یاد ہے جب ایک ہمیں سلور کی تشریح سی لے کر ایک بالکی سی لے کے گھر میں نگلا کرتے تھے اللہ اکبر شوہر سے پہلے مدرسے کے بچے کی روٹی پنگایا کر دی تھی دروازے پہ کھڑیوں کے جم ڈال سبزی ڈال نہ کر دی سر پہ ہاتھ پھیل کے کہتی پودھ میرے دیئے دعا کریے اللہ اکبر وہ نمنا سے بچہ تو دلیسی زبان نے کہتا اما اللہ تیری خیر کرے رب بیدہ باقی قصد ہے اس کی زبان سے دعا بھی کرتی گھر والوں کے باگ داگ جایا کرتے تھے حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ نے ایک دن پیبر پہ فرکایا فرمائے اوہ لوگوں پت کا کرو ہمارے گھر کچھ نہیں جب سے بخل بوکش یا ہی فریج ہمارے گھر کے اندر آگئے ہمارے گھروں سے سخاوتی ختم ہو گئی ہے اوہ لوگوں گھروں سے سمان جایا کرتا تھا خدا کی رحمت امرڈ امرڈ کے گھروں میں آیا کرتی تھی خالی ہو گئے کچھے لہوان تیدو کھائی ہے آپ کھائی ہے سیدھیں مار گئے اللہ نے پھر ماری دیا ہے اللہ نے ماری دیا ہے اس عمد کی شاہ تو سخاوت تھی خالی دوست عمد قریشی رحمت اللہ لیکنے لگے شاہ ہو گئی روٹی کسی نے نہ دی عشر کی نماز کے بعد چھوٹی ہو گئی مدرسے کی دیوار کے مدیر پہ بیٹھ کے اببا کی راہے تکنے لگا ادھر ادھر دیکھنے لگا ساپنے والے مکار کا پردہ ہٹا ایک عورت اندر آگئی میرے سر میں عورت باہر نکل آئی مجھے روتا دیکھ کے اپنی چاہ دن سے حسوسات کرنے لگی کہنے لگی بیٹے کیا بات ہے میرے کب بھوک لگی ہے ماں کو انہی روٹی پکا کے دے اس عبا نے مجھے گودی میں اٹھا لیا کہنے لگی یا اللہ دیر آئے جلوست آئے آج میری مراد پوری ہو گئی اسے ماں کا ارتضار مجھے بیٹے کا ارتضار آج مجھے ماں کا پیار مل گیا مجھے بیٹے کا پیار مل گیا کب بیٹھ جلدی سے تو پیڑوں کا اٹھا گھنڈا روٹی پڑھائی لیکن حضر خانہ دوست محبت کو رہشی کے سامنے لگ دی کہنے لگی آج کے بعد روٹی کی فکر نہ کرنا خدا کا قرآن تو پڑ روٹی میں پکا کے لایا کروں گی حضر خانہ دوست محبت کو رہشی کہتے ہیں جب تک میں قرآن پڑھتا نہ وہ ابا روٹی لے کے آتی رہی آخری سبق تھا میں قرآن کا حافظ بڑھ گیا میرے استاد مہترم سے کہا میرے کہا حضر جی ابا کو جا کے مستمری سنایا وہ جو روٹیاں پکا پکا کے دیا کرتی تھی اللہ اکبر آج ماں ہے تمہارے چہروں کو تکتی ہے وہ لوگوں کو تلخواہ بڑھ جائے مہدہ بڑھ جائے کبیٹی ٹی گر جائے وہ خوشیہ ہے ماں کے قدموں میں آ کے گھٹنے پہ صندق کے کہا کرو ابا آج تیری دعاوں کے صدقے بیٹے کو ترقی مل گئی ماں کتنے پیسے لے لے گی ماں کتنے پیسے کھٹ سے بے ڈالے گی جب ماں نے جولی پھلا کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہاں سے آسونی کا اللہ شروع کر دیا رب کعبہ کی قسم وہ جب تک دعا قبول نہیں ہوگی خدا کا عرص ہرتا لے گا وہ لوگوں پاہ سے دعائے لو اپنے باپ سے دعائے لو اپنے بڑوں سے دعائے لو اللہ اکبر عبدالحنان کی دعا پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو باقی دعا قبول ہونے میں شک کوئی نہیں ہے استاد نے کہا جا بیٹے چلا جا رنگے پیر مدرسے سے باہر آئے عثمان کی تینیز کے بار دروازے کے بار چار پانچ آدمی کھڑے تھے چاک چاک کیا ہوا کہ تجھے نہیں پتا کہ نہیں کہ جو جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا اللہ خانہ دوست میں بکر ایسی کہتے ہیں میں سر پکڑ کے وہی بیٹھ گیا رات کو اس کے جنازے کی تیاری ہوئی میں بھی اس کے پیچھے جنازے جنازے میں چلتا رہا جنازہ پڑھ کے آ گیا اس دن مجھے روٹی کھانے کا بھی ہوش ہوئی نہ رہا میں مدرسے کی زمین پر آ کر کروٹے مدرسے ماں کو قرآن پڑھ بڑھ کے بخشتا رہا اگلے دن فجر کی نماز کے بعد اسی گلی میں مدرسے والی گلی میں اعلان ہوا اور لوگوں جو کل عورت فوت ہوئی تھی اللہ نے اسے بخش دیا ہے میں جردی سے اس آدمی کے قریب گیا میں نے جا کے کہا چاچو میری ماں کو کیسے بخشا تجھے کیسے پتہ لگا کہہ لگا بچے میں بھی اس جنازے میں ساگلتا تو رو رو کے قرآن پڑھتا جا رہا تھا کہ بخش اس کیسے ہوئی کہ جب میں رات کو سویا خواب میں تیری ماں میرے خواب میں آئی بڑی مسکرہ رہی تھی جردت کے نروازے پہ کھڑی تھی میں نے کہا اب بھا کونسا روزہ کونسی نماز کونسے وقت کی دیکھی کہاں آگئی کہہ لگی ابھی تو وہ نیستر کھولا ہی نہیں جا محلے والوں کو جا کے بڑھلا دے ہافرے قرآن کے لئے روٹی پکایا کر دی تھی ایک روٹی کے سجد کے سلح نے سارے بڑا حکمہ کر دیا تم دیکھے دیکھو تو صحیح قرآن کے وارثوں کو موسیقی